اور اب کچھ بات ہو جائے تحریک انصاف کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی کہانی کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں ولید اقبال پارٹی پالیسی اور ٹکٹوں کی تقسیم پر ابھی بھی نالا نظر آتے ہیں اعلان خان نے ولید اقبال کو الیکشن میں فتح کی صورت میں اہم ذمہ داری دینے کے وعدے پر بھی پارٹی میں روکا ولید اقبال کے پارٹی میں جاری نائنصافی کے حوالے سے تحفظات ابھی بھی بھرقرار ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں نمائد اللہورنگ عبدالمنان گلانی عبدالمنان گلانی بتائی گا آئی آئی پی ٹی آئی بکھر گئی پی ٹی آئی آج بلکل پی ٹی آئی تقریباً بکھرنے کوئی ہے مگر عمران خان ابھی بھی بھربور کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اتحاد ہے اس کا قائم رکھا جائے تو دو دن پہلے عمران خان نے خصوصی جو میٹنگ کی ولید اقبال کے ساتھ اور ان کو بولا کہ بھائی مجھے الیکشن جیتنا ہے نہ کہ انجیو چلانی ہے اگر جو آپ کے تحفظات ہیں نراز کارکنان کے جو تحفظات ہیں ٹکٹس کے حوالے سے وہ اپنی جگہ بجا ہے مگر مجھے الیکشن بھی کمپیٹ کرنا ہے اور اس کو جیتنا بھی ہے تو آپ جو اپنے جو آپ کے تحفظات ہیں انشاءاللہ ضرور پورے کیے جائیں گے اور دور کیے جائیں گے مگر فی الحال ہے جو الیکشن کو جتوانے کی پوری کوشش کی جائے جس کے جواب میں ولید اقبال نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں آپ کے لیے ہلکہ ایک سو کٹیس سے جو ووٹ ہیں وہ مانگنے نکل جاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ صرف میرے لیے ووٹ نہیں مانگنے بلکہ اپنے لیے بھی اپنے ووٹ مانگنے ہے کیونکہ زمنی الیکشن جب ہوگا تو یہ سیٹ آپ کے پاس چلی جائے گی اب ولید اقبال کو یہ ٹاکس سنپا گیا کہ جو نراز کارکنان ہیں ان کو منایا جائے اس کے لیے ایک پرتکلف اشائیہ کا انتظام کیا گیا اور یہاں پہ تقریباً کوئی ہڑائی تین سو جو ہے بردو خواتین کارکنان جو ہیں وہ جمع ہیں اور تمام جو نراز کارکنان ہیں وہ اپنے اپنے تحفظات جو ہیں وہ ولید اقبال کے سامنے رکھ رہے ہیں جن کا وہ بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ جو ہیں وہ آنسر کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں ولید اقبال کی جانت سب دلمران کی لانی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ